ہوئی نہیں سکتا ہرنہ وہ ہوتا ہے کہ بہر چالیس دن میں تو چالیس دن عمل کرنا ہے اب تو عادی ہوگا انسان زندگی پر ساتوہ و عمل جس کی کرنے سے جہنم سے انشاءاللہ برات ہمیں ملیں گی وہ ہے فجر اثر کی نماز کو ہمیشہ پڑھتے رہنا پانچوں نماز کے ساتھ یہ تو پتا چلا رہے ہیں فجر اثر کی بات معلوم ہوگی رہے ہیں اتنی پڑھنا نہیں پانچوں لیکن یہ دو نمازوں کی اہمیت زیادہ ہے اس لئے اس کے تعلق سے بات آ رہی سی مسلم کی روایت ہے ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوں گا جو طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھتا ہوں یہ دو نماز ہیں طلوع آفتاب سے پہلے کونسی نماز ہوتی ہے سورج نکلنے سے پہلے فجر اور غروب آفتاب سے پہلے کونسی ہوتی ہے آفتاب کیا تو مغرب ہوتی ہے اثر ہوتی ہے صلات الوستہ کہا کہ بیش والی نماز چونکہ دو اس سے پہلے اور دو اس کے بعد ہوتی ہے تاقید یہ حکم ہے اور اثر کی نماز چھوڑنے کے تعلق سے ایک روایت میں آتا ہے حدیث کے الفاظ دیکھیں کس طرح سے جو اثر کی نماز چھوڑ دے صاحب بخاری کی روایت ہے آپ سے نے فرمایا جو اثر کی نماز چھوڑ دے اس کا نقصان ایسا ہوں گا یا اس کو صدمہ اور افسوس ایسا ہوں گا جیسے کہ سارے رشدار مر گئے اور پورا مال دولت لڑ گیا سارے رشدار مرنے کی خبر ایک ساتھ آجائے اور پورا مال دولت سب لڑ گیا خبر آجائے جتنا صدمہ ہوتا ہے نا رضی خواند اتنا صدمہ ہوں گا اثر کی نماز چھوڑنے والوں گا کہ ارے اثر نہیں بڑھتا چونکہ اثر امن کیا ہوتا ہے گرمی ہے سردی ہے آدمی صبح سے اٹھا ہوا ہے لیڑ گئے سو گئے نیر ہشاروڑی مغرب میں تو وہ نہیں ہونا چاہیے آٹھ واب عمل جسے کرنے